آپ کا تو یہ موقف راہ ہے کہ جو proscribed organizations ہیں جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کو main stream کیا جائے تو people's party اور ایسی دیگر جماعتیں جو ہیں جو کہ main stream جماعتیں ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اٹھارمی ترمیم کے معاملے کو جو ہے وہ miss handle کیا گیا تو یہ جو main stream جماعتیں ہیں ان کو alienate کرنے کے مترادف ہوگا اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ اگر آپ جہادی تنظیموں کو main stream کرنے کی بات کرتے ہیں تو why not PTM PTM کو کیوں قومی دھارے میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے اب دونوں چیزوں کو سن لیں یعنی یہ سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے لیکن پہلی بات تو یہ کہ اٹھارمی ترمیم اس میں جو بھی تبدیلی کرنی ہے اس سے کسی political party کو فائدہ ہوتا ہے کسی جہادی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس میں میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں وہ تبدیلی کرنی ہے parliament نے اور parliament سوچ سمجھ کے یہ کام کرے گی بحث مباسے کے بعد کرے گی آنکھیں بند کر کے اس طرح نہیں کرے گی جس طرح کے اٹھارمی ترمیم انہوں نے پاس کی تھی اس میں بحث ہوگی بات ہوگی اور اچھے بلے کو سمجھ کے پھر کیا جائے گا لہذا آپ میں اس میں اپنے رائے تو دے سکتے ہیں کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ binding نہیں ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کو نہ غلط کہا جا سکتا ہے نہ صحیح کہا جا سکتا ہے صحیح وہ ہوگا جو پارلیمنٹ پاس کرے گی لہذا تھارمی ترمیم کے اوپر واقعی جتنی بھی بحث ہے یہ علمی بحث ہے کتابی بحث ہے یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ آپس کی بات ہے اس کا ترمیم کے اوپر بحثے کوئی اثر نہیں پڑتا لہذا اس کو یوں سیریسلی لینا کہ بلابل کہہ رہا ہے کہ ہم نے لاشیں اٹھائیں بھائی اٹھائیں تو اٹھائیں ہیں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تمہیں لوگوں نے پاس کی تھی تمہیں لوگ اس کو دوبارہ میں نے تر ہوگی اور تو کوئی نہیں کر سکتا تو اگر میں قائل کر سکا تم شاید میری بات سننی جائے میں قائل نہیں کر سکا تو نہیں ہوگی وہ تو وہ ختم ہوگی رہا مسئلہ یہ ہے جو ہم بات کر رہی ہیں کہ ان کو مین سٹریم کرنے کا کیا وہ پی ٹی ایم کو کرنا چاہیے نہیں دیکھیں دونوں تینوں آرگنائزیشنز کا بڑا فرق ہے جو حافظ سید کی آرگنائزیشن تھی اس کے اوپر آج دن تک پاکستان میں کسی دہشتگردی یا کسی غلط کام کا کوئی ثبوت کسی نے دیا بومبے کے واقعے کا الزام لگا جو باہر ہوا باہر ثبوت نہیں دے سکا امریکہ نے اس کے اوپر دس ملین ڈالر کا انعام رکھا کہ جناب کوئی شخص ہمیں یہ لیڈ دے دے کوئی ثبوت دے دے اور اس کا لنک بتا دے حافظ سید کا کہ یہ اس نے کروایا تو ہم اس کو دس ملین ڈالر دیں گے وہ آج بھی پڑے میں کوئی نہیں نکال سکا یہاں تک کہ ریمن ڈیویس کو یہ تاس دیا ریمن ڈیویس نے لہور میں اپنا نیٹ ورک منایا اور دو لوگ جو اس نے قتل کی وہ اس کے نیٹ ورک کے لوگ تھے وہ وہاں پہ ایک سال محنت کرتا رسیال کا تقریبا دس مہینے وہ بھی کوئی لنک نہیں نکال سکا ہمارے لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے ان کو زبردستی دہشتگرد بنا دیا یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشن میں جب حافظ سیکھ کوئی دہشتگرد قرار دینے کی قرار داد آئی اور کہا گیا حکومت پاکستان نے دفاعی نہیں کی اب پی ٹی ایم کا دیکھ لیجئے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس کا نام ہی ہے پشتون تحفظ مومنٹ اب اس کو آپ یوں دیکھیں کہ یہ شروع بھی جب کراچی میں آہ وہ یہ جو ایس ایس پی تھا انبر راو انبار راو یہ انبر راو اس نے قتل کی اس کے اوپر قتل کا اجزام آیا ایک آدمی کا نقیب اللہ محسوس تھا اور وہ وہ مارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا نقیب اللہ کچھ نام تھا اس کا محسوس یا کیا وہ شخص جو ہے اس کا قتل کے اوپر انہوں نے سارا طفان کھڑا کیا اور یہاں پہ آکے پارلیمنٹ کے باہر تقریریں کی آرمی کے خلاف کیا آرمی نے قتل کیا تھا وہ اور پھر آپ موازنہ کرنے ہیں لشکر تیبہ سے یا حافظ سعید سے حافظ سعید نے کبھی آرمی کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیں مربادیہ یہ کر دیا چنانچہ جو ملک کا تحفظ کرنے ہیں یہ ادارے ان کا ٹارگٹ سے پی ٹی ایم کا چنانچہ آج وہ اس کا مکیب اللہ محسوس کے قتل کا نام نہیں لیتے جو قتل ہوا وہ بھول گئے مومنٹ اس سے شروع ہو گئی تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے پیپلز پارٹی اور وہ کٹھے ہو گئے پیپلز پارٹی ان کی حمایت کرنے شروع ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ افغانستان میں جا کے افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور اس کے ثبوت اب پسلے دنوں میں جب اشرف غنی کی آئی ایل اس کی اور ٹیکنگ سرمنی ہوئی ہے تو اس لئے یہ سارے گئے ہوئے تھے آپ نے دیکھ لیا کیا ہوئے ان کی حمایت وہاں پہ ان کی حمایت میں بیانات وہاں سے آتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھئے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی چیک پوسٹیں فائٹا سے ہٹا دیں کیا دہشت گردی ختم ہو گئی تھی ان کا مقصد یہی تھا اب چیک پوسٹیں وہاں پہ کافی کم کر دیں ہیں دہشت گردی پھر واقعہ سا رہی ان کا مطالبہ تھا کہ یہ مین سٹیمنگ کر دیں مین سٹیمنگ ہو گئی اب پختونوں کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کے پی کے میں ادھر ان کو پارلیمنٹ میں مل بھی گئی اسمبلی میں پرنشف اسمبلی میں یہ بیٹھ بھی گئے تو پاکستان کا جھنڈہ نہیں لائلانے دے رہے اپنے جلسوں میں پوجھ کے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے تو پشتون کے حقوق کون سے ہیں جو مانگ رہے ہیں پشتون تو پورے پاکستان میں ہر جگہ جہاں جس کا جی چاہتا ہے اس میں کاروبار بھی کھولی ہوئی ہے ان کو کوئی رکابر تو نہیں ہے پاکستان کے افواج میں پاکستان تقریباً چالیس سیصد کے تقریب اس میں بھی موجود ہیں اس وار ان ٹیررن میں پاکستانوں نے اتنی جانے قرمان کی ہیں ملکل جو دہشت گردے ہیں وہ بھی پختون تھے اور جو جنہوں نے لڑائی لڑکے جانے قرمان کی اپنی پختون ہیں اور کی پی کے میں پختونوں کی حکومت ہے دیلیں ان سے حقوق کیا ہے ملکے بات کریں لیکن پی ٹی ایم کا مقصد ہی نہیں ہے پہلے مشال ریڈیو کے ذریعے یہ پروپیکنڈا تھا آپ کا فارٹا سے تعلق ہے فارٹا کے مسئلے مسائل تھے آپ اس پر بات کریں فارٹا کے بہت سنے مسئلے حلوئے لیکن آپ جا کے کراچی سے لے کے چمن اور چمن سے لے کے پشاور تک آپ توفان مچاتے ہیں سارے ملک میں پختونوں کو باغی کرتے ہیں تو یہ فرق ہے کہ ایک آرگنائزیشن انتشار پھیل آ رہی ہے باہر کی آلکار ہے حسین اکانی اس کو پیٹلائز کرتا ہے پیسے دیتا ہے حسین اکانی جس کو پاکستان میں ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ایک قدار قدار وطن انسان ہے اس کے ساتھ کوئی بھی محبت وطن پاکستانی تعلق رکھنا نہیں چاہے تو یہ وہ ایشو ہے لہٰذا پی ٹی ایم کو کسی نے کچھ نہیں کہا پی ٹی ایم کو پلٹیکلی کاؤنٹر کرنا چاہیے ان کو جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرنی رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیجئے کہ ان کو بہت زیادہ سپیس انہوں نہیں دی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو الیک کروایا ان کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس پر ڈرو کی ہے ان کی حقات دیکھ کے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی اورگنیزیشن ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے ملک کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے چکر میں ملک کے محط زیادہ